ہلو فرنڈز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آتھانٹک انڈین کک امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک ہیلٹی ریسیپی گھلین سیڈز لڈو ریسیپی اسے انگلیش میں گارڈن پریس سیڈز کہتے ہیں اور یہ سہت کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے اس کی تاثیر کرم ہوتی ہے اسے ہمیں ونٹرز اور رینی سیزن میں ہی اپنے ڈائٹ میں انکلوڈ کرنا چاہیے اور اسے لیمیٹیڈ کونٹیٹی میں ہی لینا چاہیے میں نے پہلے بھی اپنے چینل پر حلیم سیڈ سے ریلیٹر ریسیپی اپلوڈ کی ہے اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہو تو میں نے اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے دیکھئے گا ضرور فرنڈز جو لوگ نئے ہیں میرے چینل پر ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا تو چلیے اب ہم ریسیپی ساتھ رہتے ہیں میں نے یہاں پر لیا ہے ہنڈیٹ گرامز ہلین سیڈ دیکھئے میں نزدیک سے بتاتی ہوں یہ اس طرح سے ہوتے ہیں میں نے اونگر نائٹ کوکنٹ وارٹر میں سوک کیا ہے اور سوک کرنے کے بعد اس کی کوانٹیٹی ڈبل ہو جاتی ہے یہ جیلی فارم میں ہو جاتا ہے 200 گرامز گریٹڈ ڈرائی کوکنٹ لیا ہے اور 150 گرامز جیگری لیا ہے گھڑ گھڑ آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آڈنگ بھی رکھ سکتے ہو اور یہ ہے مورنگا ٹری گم یہ بھی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اسی لیے میں نے اس لڈو میں انگلوڈ کیا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ گونت کا تیرہ ببول کا گونت جو بھی آپ کے پاس اولیبل ہو آپ انگلوڈ کر سکتے ہو یہ اس طرح سے ہوتا ہے اور میں نے یہ ایمازون سے منگایا ہے تھوڑے سے ڈرائی فروٹس بھی انکلوڈ کیا ہے کاجو پادام خجور اسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے فرسٹ ہم گریٹڈ ڈرائی کوکنٹ کو ہلکا سا روست کریں گے ٹو ٹو ٹری منٹس میڈیوم فلیم پر اور سپون ہمیں چلاتے رہنا ہے دیکھیں اس طرح سے ہونا چاہیے نیکسٹ ہم پین میں ایڈ کریں گے ہنڈرڈ گرامز کلاریفائیڈ بٹر گھی گرم ہونے کے بعد مورنگا گون کو ہمیں ڈیپ فرائی کرنا ہے گون کو فرائی کرنے کے بعد 50 گرامز کلاریفائیڈ بٹر آپ نکال دیجئے 50 گرامز میں ہی ہمیں مکشر کو بنانے کا ہے اور فرائی ہونے کے بعد ہمارا گم اس طرح سے دکھتا ہے تھوڑا سا پھول جاتا ہے اب میں اسے پاورڈر فرم میں بنا لوں گی مکشی میں ڈال کر دیکھئے اس طرح سے پاورڈر فرم میں بنا لیا ہے میں نے اور 50 گرامز کھی کو نکال دیا ہے فرسٹ میں ایڈ کروں گی گھی میں 2 پینچ الائچی پاورڈر گھڑ ہاف کپ وارٹر ایڈ کریے اور گھڑ کو اچھے سے پکائیے دیکھئے فرنس گھڑ ہمارا اچھے سے ملٹ ہو گیا ہے اور پک بھی گیا ہے 5-6 منٹس لگا ہے ہمیں پکانے میں اب ہم اس میں آئڈ کریں گے ہلین سیٹس ہلین سیٹس کو بھی ہمیں 5 منٹس کے لیے کک کرنا ہے میڈیم فلیم پر اور سپون چلاتے رہنا ہے دیکھئے اچھے سے کک ہو گیا ہے اب ہم اس میں آئڈ کریں گے مورنگا گم جس کا ہم نے پاورڈر بنایا ہے اور گریٹیٹ کوکنٹ ٹاو کا فلیم بند کر دیجئے اور آئڈ کریں دیکھے فرنس ڈرائی کوکنٹ مورنگا گم پاورڈر آئڈ کرتے ہی اس کی کنسسٹنسی ٹھیک ہو رہی ہے یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے نیکسٹ ہم آئڈ کریں گے ڈرائی فروٹس دیکھنے میں بہت ہی بڑیا لگ رہا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اب یہ مکس ہو گیا ہے میں اسے ایک پلیٹ میں نکال دوں گی تھوڑا تھنڈا ہونے کے بعد اسے میں لڈو بناوں گی دیکھیں فرنس ہمارا یہ مکسر تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا ہے اور میں لڈو بنا رہی ہوں میں نے سپون لیا ہے میجرمنٹ کے لیے تاکہ سب ہمارے لڈو ایک ہی سائز کے ہو دیکھیں اسی طرح سے میں سب ہی لڈو بنا دوں گی سائز چھوٹا یا بڑا یہ آپ کی مرضی ہے اور میں نے جو میجرمنٹ بتایا ہے اس کے حساب سے 25-30 لڈو آرام سے بنیں گے تھوڑا سا گرم ہونا چاہیے پورا تھنڈا نہیں ہونا چاہیے ہمارا یہ مکسر دیکھیں میں نے سب ہی لڈو بنا لیا ہے اور اوپر سے تھوڑے سی ڈرائی فروٹس سے ٹاپ اپ کیا ہے سجایا ہے کاجو بادام اور خجور کے پیسز رکھ کر لگ رہے ہیں نا بہت ہی بڑیا اور ٹیسٹی لڈو آپ یہ ہیلتی ریسپی بنا کر اپنے جہانے والوں کو گفٹ بھی کر سکتے ہو اگر آپ لوگ کو میری یہ ہیلتی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریے میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور آنے والی نیو ویڈیوز کی نوٹفیکیشن کے لیے بیل کو کلک کریے گا پھر ملیں گے ایک نئی ٹیسٹی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ٹیک کیر گود بائی